اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرامی یہ کہاوت سو فیصد درست ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھتا ہے یہ وہ نشہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے موجودہ دور میں دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب کے حکمرانوں پر عجیب و غریب الزامات آئد ہوتے رہیں تہم سعودی ولی عید محمد بن سلمان اس حوالے سے خاصے مقبول ہیں جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو چن چن کر راستے سے ہٹا رہے ہیں جمال خشوگی کے قتل کے بعد یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان دنیا کے طاقتور ترین اور خود غرز و کمران ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی قتل کروا سکتے ہیں کیا واقعی یہ درست ہے؟ کیا محمد بن سلمان کی بے پناہ طاقت سے امریکی حکمران بھی خوف کھاتے ہیں؟ آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر کھل کر بات کریں گے کہ اپنے مفاد کی خاطر محمد بن سلمان نے آج تک کیا کچھ کیا اور آمدہ سالوں میں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان جن کو ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فہدہ بنت فلا بن سلطان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے چوبی سال کی عمر میں سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی جب دوہزار نو میں انہیں اپنے والد کا مشیر خاص مقرر کیا گیا تو دنیا بھر میں ان کو جارہانہ لیڈر کے طور پر جانا جانے لگا جبکہ ان کی شخصیت تنازیات میں گھری رہتی ہے انیس سو پچاسی میں پیدا ہونے والے محمد بن سلمان دیگر سعودی شہزادوں سے خاصے مختلف ہیں وہ بچپن سے ہی عرب تہذیب و ثقافت اور اقدار و روایات کے شہدہ ہیں اس لیے انہوں نے مغربی ممالک سے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ شاہ سعود یونیورسٹی جدہ سے قانون کی ڈگری لی لیکن ناکدین کا خیال ہے کہ یہ موصوف طاقت کے بلبوتے پر کراؤن پرنس بنے دراصل سعودی شاہی خاندان کی بات کریں تو سعودی بادشاہت میں باپ کی گدی کا اصل اقدار اس کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی ہوتا ہے کنگ عبدالعزیز کو جدید سعودی عرب کا بانی کہا جاتا ہے جن کی وفات انیس سو تریپن میں ہوئی ان کی وفات کے بعد ان کے چھے بیٹے ایک کے بعد ایک سعودی عرب کے بادشاہ بنتے چلے گئے ان کے سب سے بڑے بیٹے سعود کا دور حکومت انیس سو تریپن سے انیس سو چونسٹھ تک چلا سعود کی وفات کے بعد ان کے بھائی شاہ فیصل انیس سو چونسٹھ سے انیس سو پچھتر تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے اس کے بادشاہ خالد کی باری آئی اور ان کا دور حکومت انیس سو پچھتر سے انیس سو بیاسی پر محیط رہا ان کے بادشاہ فہد نے دوہزار پانچ تک حکومت کی کنگ فہد کی وفات کے بادشاہ عبداللہ دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار پندرہ تک سعودی عرب کے سیاہ سفید کے مالک بنے رہے بعد ازان جب کنگ عبداللہ کی وفات ہوئی تو محمد بن سلمان کے والد یعنی سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کا تخت سنبھالا اور ابھی تک وہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں دوستو کنگ سلمان کے دور حکومت میں پچھلی روایات کو توڑتے ہوئے بہت کچھ ردو بدل کیا گیا سعودیہ کی قدیم روایات کو مد نظر رکھیں تو ان کے مطابق کنگ سلمان کے بھائی کوئی کراؤن پرنس بننا چاہیے تھا مگر انہوں نے پچھلی تمام روایات کو توڑ دیا اور اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا ڈالا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سازش ترتیب دی گئی کہ بھائی سے بھائی کو کرسی سونپنے کی جو روایت برسوں سے چلی آ رہی تھی اس کو بغیر کسی مزیمت کے ختم کرنے کا ایک طریقہ متعارف کروایا گیا کہ اپنے بھائی کی بجائے اس کے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا ڈالو اس کے ساتھ ہی کنگ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر کا عہدہ دے دیا اور ٹھیک دو سال بعد اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس پر آ دیا حقیقت یہ ہے کہ محمد بن نائف کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے سازش رچائے گئی اور ان پر کافی دباؤ ڈالا گیا جب وہ نہ مانے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے سارے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے اتحال ڈال دیں بلاخر طاقت کی جیت ہوئی اور محمد بن نائف نے عوضہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس کے بعد محمد بن سلمان نے محمد بن نائف کو کڑی نگرانی میں رکھا دو مارچ دوہزار بیس کو محمد بن نائف اور ان کے بھائیوں پر حکومت سے دھوکہ دہی کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ جیل میں ہی قید ہیں ناظرین گرامی محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام تر طاقت کا استعمال شروع کر دیا محمد بن سلمان نے وہ کام کرنا شروع کیے جو آج سے پہلے کسی سعودی حکومت کے دور میں کسی نے نہیں کیے تھے دوہزار پندرہ میں جب محمد بن سلمان ڈیفنس منسٹر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو ان کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے محمد بن سلمان نے ایران کے حامی حوسی باغیوں کو کچلنے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا اس جنگ کے نتیجے میں یمن بلکل تباہ و برباد ہو گیا جبکہ سات سال گزرنے کے باوجود سعودی عرب حوسی باغیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہا بلاخر اسے حوسیوں کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑا اس کے علاوہ دوہزار سترہ میں ایران کو معاملت فراہم کرنے والے سعودی عرب اور میڈل ایس ممالک نے محمد بن سلمان کے کہنے پر قطر کا بائیک آٹ کر دیا علاوہ عظیم دوہزار انیس میں محمد بن سلمان نے تقریباً پچاس سعودی کروڑ پتی شہریوں کو گرفتار کرایا اور بیان یہ دیا کہ ان سب پر کرپشن کے الزامات تھے ان تمام گرفتار شدہ افراد کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے ان سب میں گرفتار ہونے والے دنیا کے چھٹے امیر ترین آدمی پرنس الولید بن تلال بھی شامل تھے سعودی حکومت نے ان سے ایک سو چھ بلین وصول کیے اور اس کے بعد انہ رہا کر دیا گیا اس کریک ڈاؤن کا اصل مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں بلکہ محمد بن سلمان کی سعودی شاہی خاندان کی طاقت کی دھونس زمانہ تھا دراصل یہ وہ اقتدار اور طاقت کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور اس کا مقصد پوری دنیا میں اپنی طاقت کی نمائش کرنا تھا کہ سب جان لیں کہ دراصل سعودی عرب کی تمام طرح پاورز کس کے کنٹرول میں ہیں اس کے بعد محمد بن سلمان کی حکومت نے سعودی عرب کے سخت ترین قوانین کو نرمی سے بدل ڈالا عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی جدہ اور ریاض میں ہونے والے میوزیکل کنسلٹ سعودی ولی عید محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایات پر منعقد کروایا جاتے ہیں جس سے سعودی عرب میں فہاشی عام ہو رہی ہے دوستو دوہزار چودہ کے بعد سے دنیا بھر میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جدید ذرائع کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ سعودی عرب کی معیشت کا انصار تیل کی فروخت پر رہا ہے تیل کی فروخت میں خاصی حد تک کمی واقع ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے متبادل ذرائع استعمال کرنے کا سوچا یہی وہ نقطہ تھا جو محمد بن سلمان نے وقت سے پہلے سمجھ لیا اور متبادل ذرائع سے سعودی عرب کی معیشت کو مضبوط کرنے کی پلاننگ شروع کی اور سیاحت کو فروخت دینے کے لیے قوانین میں نرمی کی گئی جبکہ بیرونی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے کئی پروجیکٹس لانچ کیے گئے اس سلسلے میں نیوم سیٹی نامی پروجیکٹ سر فیرست ہے مگر ان پروجیکٹس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سا پیسہ درکار ہے جس کی وجہ سے سعودی ولی عید محمد بن سلمان نے کافی جرت مندانہ اقدامات اٹھائے جن میں سر فیرست چائنہ سعودی عربیان آئل ایگریمنٹ ہے تین اگست دو ہزار بائیس کو سعودی عرب کی آئل کمپنی آرام کو اور چائنہ پیٹرولیم کیمیکل کارپوریشن سائنو پیک نے ایک معایدہ سائن کیا جس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گے اس معایدے میں یہ بھی تیہ پایا گیا کہ جلدی سعودی عرب چائنہ کو ڈالرز کی بجائے چائنہ کی کرنسی یعنی یوانگ میں پیٹرول فروخت کرے گا ناجنگ رامی روس یوکرائن جنگ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکہ آمنے سامنے آگئے کیونکہ محمد بن سلمان نے سستے داموں روس اور یوکرائن کو تیل بیچنا شروع کر دیا تو امریکی حکام نے محمد بن سلمان کو روکنے کے لیے مختلف سازشیں بھی شروع کر دی ہیں اور اس زمن میں جمال خشوگی قتل کیس کو ری اوپن کیا جا چکا ہے امریکی حکام نے یہ تاثر پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح جمال خشوگی کی ہڈیاں توڑی گئیں اس کا مقصد اپنے مخالفین کو یہ پیغام دینا تھا کہ جو بھی سعودی ولی عہد کے خلاف جائے گا اس کا یہی حال ہوگا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آنگ کرنا چاہتے ہیں ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب سمید مشرق وستہ کے لیے ایک انقلابی ریڈر ثابت ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان